ایجیٹیشن فرسٹ موڈ نہیں ہو سکتا کسی بھی کانٹروورسی کو سیٹل کرنے کے لیے بار ایسیسیشن کی ایلیکٹڈ آفیس بیررز کی ٹیم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بار ایسیسیشن اس کے میمبر کو کسی ایجیٹیشن میں جھوک دے بینہ ان کی کانسلٹیشن کے بینہ ان کی کامن رائے کے نمبر ایک بیکوز اینڈ اف دے ڈے آپ کو پھر ٹیبل پہ بیٹھ کے کچھ رہ کچھ رہی زولیشن لانا ہے اسی میٹنگ میں ہمارے کچھ ایک میمبران نے یہ بھی پوائنٹ اوٹ کیا کہ میڈیا میں یہ بڑا سرکلیٹ ہو رہا ہے کہ چیمبر نے منڈے کو بند کال دے رکھی ہے آج کے دن بند کال دے رکھی ہے تو بار کا اس بارے میں کیا کرنا ہے لیکن جب چیمبر کی ٹیم یہاں آئی تو ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا واقعی آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ منڈے کو ہم نے بند کال دی ہے تو چیمبر کے پردھان ان کی ٹیم کا بڑا کلیر ریسپونس تھا کہ کوئی بند کال چیمبر آف کمرس نے نہیں دی ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ چیمبر آف کمرس بھی باند اور ایجیٹیشن کو سولیٹری موڈ آف ریزولیشن نہیں مان رہا ہے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہ نے کل بھی ایک بھاشن دیا اور اس بھاشن میں صاف کر دیا کہ پروپرٹی ٹیکس کو لے کر کچھ لوگ پردے کے پیچھے سے شڑنت رچنے کا کام کر رہے ہیں مجھے اس کی جانکاری ہے اور انہوں نے صاف کیا کہ اگر ہم ریڈی والے سے پانچ ہزار روپیہ لیتے ہیں تو ہزار روپیہ پروپرٹی ٹیکس دینے میں آخرکار کاروباریوں کو آم جنمانس کو پریشانی کیوں ہے اسی پروپرٹی ٹیکس کو لے کر کل جے کے میڈیا کے ساتھ جمہو چیمبر آف کومرس اور انڈسٹری کے پردھان عرون گپتہ نے بات کی اور بات کی جب ان کی میٹنگ جمہو کشمیر ہائی کورٹ بارسوشن جمہو کے ادھیاکش اور ان کی ٹیم کے ساتھ ہوئی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری باتچیت ہو چکی ہے اور باتچیت سے یہ نکل کر آیا ہے کہ جمہو کشمیر ہائی کورٹ بارسوشن جمہو ہمارے ساتھ ایک پیج پر ہے یعنی ہم ایک ساتھ ہیں اور انہوں نے اس چیز کے بھی سنکیت دے دیئے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم ایک لمبا آندولن بھی کر سکتے ہیں کیا ہوا تھا جمہو چیمبر آف کومرس انڈسٹری کی جمہو کشمیر ہائی کورٹ بارسوشن جمہو کی وارتہ لاب جو ہوئی اس میں کیا کچھ ہوا اس پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ وکرم شرواں جو اس وقت جمہو بار کے پردھان ہیں بکرم جی مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کی چیمبر کے ساتھ وارتہ لاب ہوئی اس میں کیا کچھ ہوا اور کن مددوں پر بات چیت ہوئی اور پراپرٹی ٹیکس کو لے کر چیمبر کا کیا کہنا تھا اور آپ لوگوں نے چیمبر کے سامنے اپنی کیا بات رکھی دیکھئے جنید جی چارج سنبھالنے کے بعد چیمبر آف کومرس نے ہم کو کال کیا اور ان نے ایکسپریس کیا کہ ایک کٹ سی کال بھی کریں گے اور جو نئی ٹیم ہے اس کو مبارک باد بھی دینا چاہتے ہیں اور ساتھ میں کیونکہ کچھ ایک برننگ ایشوز اللہڈی چل رہے تھے تو یہ لوگ ہمارے سے ایشوز پر بھی بات چیت کرنا چاہتے تھے ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ چیمبر کے آفیس بیررز کی ٹیم ہمارے پاس ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے آفیس میں آئی اور ہماری ٹیم کو انہوں نے کنگرچلیٹ بھی کیا شک کامناہ بھی دی اس میٹنگ میں ہمارے فارمر پریزیڈنٹس بھی تھے ہماری ینگ لوئرز ایسوسیشن کے آفیس بیررز بھی تھے ہماری بار کے کچھ دوسرے لیڈران بھی تھے مذاکرات کے دوران چیمبر کے ادھیاک شریعان گکتا جی نے اس بات کو بھی ظاہر کیا کہ چیمبر پہ اس وقت چونکہ سیول سوسائٹی میں یہ ایک بات بہت پھیل رہی ہے اور بہت سامنے آ رہا ہے کہ پروپری ٹیکس کی ایم پوزیشن کو لے کے انہوں نے اپنا پکش رکھا اور بار سے انہوں نے یہ امید ظاہر کی کہ بار جو ہے وہ اس ایشو پہ چیمبر کے ساتھ ہے کی نہیں بار کے میمبرز کا ایک یونانیمس ویو چیمبر کو کنوے کیا گیا کہ پروپری ٹیکس کو لے کے کوئی بھی خدشہ کوئی بھی اپریہنشن جو سیول سوسائٹی میں ہے اس کے ریڈریسل کے لیے سب سے پہلا موڈ نیگوزیشن وہ نیگوزیشن آثورٹیز کے ساتھ ہے وہ کارپوریٹرز کے ساتھ کاؤنسلرز کے ساتھ یا آم جن مانس کے ساتھ اور اگر ضرورت پڑی تو آرنریبل ایل جی صاحب کے ساتھ بھی اور یہ یونانیمسلی کنسینسس جو ہے وہ سامنے آیا چیمبر کمرس کا بھی یہی ویو تھا کہ ڈیلیبریشن و نیگوزیشن سے اپریہنشنز کو ریزول کیا جا سکتا ہے جہاں تک بار ایسوسیشن کا تعلق ہے آپ کو پتا ہے جنید جی کہ بار ایسوسیشن کی ڈیسیجن میکنگ باڈی فرسٹ ہینڈ is the executive committee سو کوئی بھی ایشو جو ہے جس پہ بار ایسوسیشن کا ویو رکھنا ہوتا ہے تو ہم کو ایسوسیشن کی رائے لینی پڑتی ہے اور جو یونانیمس ویو ہو اس کے اوپر پھر بار ایسوسیشن آگے عمل کرتی ہے ابھی دو ہی دن ہوئے ایسوسیشن کا پروسس چل رہا ہے ہم executive committee almost final کرنے والے ہیں آنے والے ایک دو دنوں میں اس اسیشو کو لے کے بھی ہم executive کے پاس جائیں گے اس میں deliberation ہو گی اور یہ ہی ہم نے commerce کے office bearers کو بھی convey کیا کہ بات چیت کے دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے اور اگیٹیشن فرسٹ موڈ نہیں ہو سکتا کسی بھی کانٹروورسی کو سیٹل کرنے کے لیے بکوز اینڈ اف دے آپ کو پھر تیبل بے بیٹھ کے کچھ رہ کچھ تو ریزولیشن لانا ہے اسی میٹنگ میں ہمارے کچھ ایک میمبران نے یہ بھی پوائنٹوٹ کیا کہ میڈیا میں یہ بڑا سرکولیٹ ہو رہا ہے کہ چیمبر نے بند کال دے رکھی ہے آج کے دن بند کال دے رکھی ہے تو باہر کا اس بارے میں کیا کرنا ہے اور رادر آئی وز آسو پوٹ سٹن پوائنٹڈ پوائنٹڈ پویسچنز بی ڈی نیوز پورٹلز کہ شاید فرائیڈی یا سیٹرڈے کو آپ بھی شاید انٹریو لینے آئے تھے کہ منڈے کو اگر بند کال ہے چیمبر کی طرف سے تو باہر کا کیا رکھ ہے میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میرے کو کوئی افیشل کومنیکیشن نہیں تھی اس کپیسٹی میں کہ چیمبر آف کبھرس نے کوئی بند کال دی ہے میڈیا میں کہیں کوئی آوڑی اس کا میں آنسر نہیں دینا چاہتا تھا لیکن جب چیمبر کی ٹیم یہاں آئی تو ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا واقعی آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ منڈے کو ہم نے بند کال دی ہے تو چیمبر کے پردھان ان کی ٹیم کا بڑا کلیر ریسپونس تھا کہ کوئی بند کال چیمبر آف کمرس نے نہیں دی ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایون چیمبر آف کمرس بھی بند اور ایجیٹیشن کو سولیٹری موڈ آف ریزولیشن نہیں مان رہا ہے آپ جسے کہہ رہے ہیں سولیٹری موڈ آف ریزولیشن نہیں مان رہا ہے لیکن اگر آپ جکی میڈیا کے اوپر جو باتشیت جمہو چیمبر آف کمرس انڈسٹری کے پردھان عرون گپتہ نے کی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم لمبا آندولن بھی کریں گے لمبے آندولن کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں اس کو لے کر بار کا قیامت ہے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی کہا آندولن دیکھو نیگوسییشن is the first mode آندولن کا ڈیسیجن یا تو ایگزیکٹیو کمیٹی لے گی یا جنرل ہاؤس لے گا بار اسیسیشن کی الیکٹڈ آفیس بیررز کی ٹیم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بار اسیسیشن اس کے میمبر کو کسی ایجیٹیشن میں جھونک دے بینہ ان کی کانسلٹیشن کے بینہ ان کی کامن رائے کے نمبر ایک نمبر دو آندولن کی بات تب آئے گی جب نیگوسییشنز فیل ہو جائیں اور آم جنتہ کی اپریہنشنز کو ریزولو نہ کیا گیا ہو یا کوئی بھی ایسا پروپوزیشن کوئی پروپوزل کوئی سجیشن گورنمنٹ کے خاتے میں بھیجی گئی ہو اور گورنمنٹ اس کو بلوک کر کے ریبوف کر دے ایسی کانفرنٹیشن کی سٹیج میرے کو تو اب تک اس پورے سینیریو کے دوران نظر نہیں آئی کیونکہ چیمبر بھی یہی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے بھی ریکویسٹ کی ہے ایڈنسٹیشن کو ریکویسٹ کی ہے ایڈنسٹیشن کو بھی ایڈنسٹیشن کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے سے ٹیبل میں بیٹھ کے آپ اس پارے کوئی ڈسکشن کریں بٹ نیگوزیشن سرٹنی اس دی موڈ اور ہم نے بھی ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ اچھے ٹیکس پیر ہو آپ لوگ بزنس کو اچھے سے جانتے ہو آپ بھی ہم کو گائیڈ کرو کہ یہ پروپرٹی ٹیکس کی امپوزیشن کہاں اور کس کس کو کیسے پینچ کر رہی ہے تاکہ جب ہم کسی نیگوزیشن ٹیبل پر بیٹھے مسئلن ہم کو اگر کوئی انیگوزیشن آئی جاتا ہے جی آپ آئیے اور ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کو اس میں کیا گریونس نظر آ رہی ہے اور کیا ہم اس کو امکیبلی سوٹ کر سکتے کی نہیں کر سکتے کچھ امینمنٹس کچھ ترمی میں یہ issue پروپرٹی ٹیکس کا obviously برننگ issue ہے ہر کوارٹر میں اس کی ڈسکشن ہو رہی ہے بٹ اس کو straight away اندولن کی طرف لے جانا یہ bar association نے نہیں کہا اور یہ کیا بھی نہیں سکتے because executive committee نے ابھی فیصلہ لینا ہے اس بارے میں مجھے یہ بھی بتائیے گا وکرم جی کہ جس طریقے سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں ایک impression سب جگہ جا رہا ہے جیسے property ٹیکس صرف جمہو سنبھاگ پر لگ رہا ہے یہ کشمیر میں نہیں لگے گا یہ باقی کہیں جگہ پر جو قانون بنا ہے اسی قانون کے این مطابق لگنا ہے تو یہ impression جو پوری دنیا میں جا رہا ہے کہ کسی جگہ گتی رود نہیں ہے مطلب کوئی آواز ایسی کشمیر سے کشمیر چیمبر نے اس کے پر ابھی تک اتنا بڑا اس طریقے سے پرکھر روپ سے کوئی بیان نہیں دیا کہ ہم آندولن کریں گے ہم بند کریں گے نام منصپل کمیٹیوں سے کچھ آ رہا ہے اور اوپر سے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ سانبھا زلے کی تین منصپل کمیٹیوں نے ریزولوشن پاس کر کے پروپرٹی ٹیکس کو لاغو کرنے کی بات بھی کر دی ہے تو اگر یہ استطیع ہے اس استطیع کے بیچ میں جو یہ impression جا رہا ہے کہ پروپرٹی ٹیکس کو ریزسٹ جو ہے صرف اور صرف جمعوں میں کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو ایس 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 ہوا جو پروپرٹی ٹیکس کو لے لے لیزیلیشن آئی ہے اس میں کوئی ایسی کلاسی فکیشن نہیں ہے کہ زون اے میں ہوگا زون بی میں نہیں ہوگا اس میں یہ ایریا ایس ہے یہ تو پوری یو ٹی پہ ایمپلیمنٹ ہونا جہاں تک کشمیر کا تلق ہے یہ بات سچ ہے کہ ہمارے پاس کشمیر ریجن سے کھا وہ ہائی کورٹ بار اسیشن سری نگر ہو یا دوسری کوئی ارگنیز کوئی ایسی ڈیکیشن کوئی ایسی میسیج نہیں آیا ہے پروپری ٹیکس کی ایجیٹیشن کو لے کے نمبر وان نمبر ٹو آپ نے کہ کچھ ایک ملسیپیلٹیز میں یہ ریزولیشن پاس ہو گیا ہے کہ پروپری ٹیکس ان کو ایکسپٹیبل ہے پھر بات گھوم کے وہیں آتی کی کی ایسی کیا apprehensions ہیں جن کو لے کے ہمارے یہاں سیول سوسائیٹی جمعوں میں یہ ایک ایسی جنرے ہے کہ پروپری ٹیکس جو ہے وہ بڑا دریکونین ہے یا اس سے کوئی بڑا لارج سکیل گریونس جنرے رہا ہے یہ ساری چیزیں ٹیبل بیٹھ کے ڈسکس آپ نے اپنی میمورینڈم اپنی گریونس اتھاریٹی کو دینی ہے اگر وہ جائز ہے میں کو نہیں لگتا کہ کوئی ایسی جائز گریونس اگر کسی اتھاریٹی کے ساتھ ڈسکس کی جائے تو وہ اس کو بلوک کر کر دیں گے ہمارے میں اتنی کپیسٹی ہونی چاہیے ہم ایک ارگنیزیشن کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہم کو چنا گیا سیم چیمبر کے ساتھ بھی ہے اور یہ دائیتو بنتا ہے ہمارا کہ کسی بھی سیویل سوسائیٹی کے میمبر کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور اس سے پہلے اس کا ریزولیشن ہو انت میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا جہاں تک جمہو کشمین ہائی کورٹ بارشن جمہو کا تعلق ہے جمہو چیمبر کومیرس اور انڈسٹری کا تعلق ہے اگر دیکھا جائے تو یہ سبھی انسٹریوشن پراپرٹی ٹیکس پیئر ہیں یعنی آپ کو پراپرٹی ٹیکس دینا ہے لاغو کرنے والی ایتھارٹی جو ہے وہ جمہو منصفل کورپریشن ہے ابھی تک پاس نہیں کیا اور نہ ہی ابھی تک یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کورپریشن نے یہ کہا ہو کہ ہم سرکار کے ساتھ کوئی وارت علاپ کرنا چاہتے ہیں یا سرکار کے سمکش اپنی ریزرویشن پراپرٹی ٹیکس کو لے کر رکھنا چاہتی ہیں یہ ریزرویشن اگر آ آ رہی ہیں تو کاروباریوں کی طرف سے آ رہی ہیں یہ ریزرویشن اگر آ رہی ہے تو سیول سوسائیٹی کی طرف سے آ رہی ہے تو جو دیموکریٹک انسٹیوشن ہیں جن انسٹیوشن کی ذمہ داری ہے اس کارپریشن کیونکہ لاغو تو سرکار کرے گی لیکن اس کو کلیکٹ کرنے کا کام تو ہم نے کرنا ہے فرس ہینڈ ایون آتھورٹیز کے پاس جانے سے پہلے میرا ماننا ہے کہ ہم کو کارپوریشن کانسل اور کمیٹیز کو بھی آن بوڈ لینا چاہیے اور رہی انسے یہ انلائٹنمنٹ لینی چاہیے کہ اس پروپری ٹیکس کو لے کے ان کا کیا نظریہ ہے نمبر ایک کیونکہ وہ بھی ڈریکٹ ریپیزنٹیٹیوز ہیں سیویل سوسائیٹیز کے ان کا نظریہ جاننے کے بعد اگر پھر بھی کوئی ایسی سیچویشن بنتی ہے جہاں ان کو بھی ریزرویشن ہو اور سیویل سوسائیٹی کے گریوینس جو ہمارے پاس آرہے ہیں اور پھر بھی لگے گی کوئی ایسا گری زون ہے تو پھر آثورٹیز کے پاس دوبارہ جا سکتا ہے ہم کو نہیں لگا کہ آثورٹیز نے کہا ہو کہ ہم نے کسی کی بات نہیں سننی لیکن کسی بھی سیچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے ابھی تک بار ایسوسییشن نیگوسیشن کا دروازہ ہی دیکھ رہی ہے ایجیٹیشن نہ تو ریزولیشن کوئی پاس کیا گیا نہ ہم نے ایجیٹیشن کا موڈ سٹریٹووی اڈاپٹ کرنے کی ابھی ایگزیگیٹیو کمیٹی میں کوئی اس قدر ڈسکشن کی ہے لیکن میں آپ کو پھر یہ کلیر کر دوں میں اور میری ٹیم یہ کلیرلی کنوے کرنا چاہتے ہیں بار اسوشیشن کی طرف سے کہ کوئی بھی ریڈریسل ٹیبل پہ بیٹھ کے attempt کرنا ضروری ہے اور ایجیٹیشن شوڈ بی لاست موڈ لاست رزورت it شوڈ بی لاست رزورت not to بگن وی ایم شور کی چیمبر کی ٹیم کمپیٹن ہے بار اسوشیشن بھی چونکہ ہم گائیڈیڈ ہیں سینئر میمبر سے ینگ سٹر سے ایم شور ایسا کوئی سٹیج یا سٹیویشن نہیں ہے جہاں پبلک یا سیویل سوسائیٹی کے گریوینس کو لے کے سالو نہ کیے جا سکے یا منائے نہ جا سکے بہت شکریہ تو آپ نے سن لیا کہ یہ فیصلہ آفیس بیررز کا نہیں ہے یہ فیصلہ ایگزیکٹیو کا نہیں ہوگا یہ جنرل کانسل کا ہوگا یعنی تمام وکلہ سائیبان بیٹھیں گے ان سے باتشیت ہوگی اور اس کے بعد اگر وہ تیہ کرتے ہیں کہ واقعی پروپرٹی ٹیکس کو لے کر ہمیں سڑکوں پر اترنا ہے تو اس پر سوچا جا سکتا ہے لیکن فیلحال ایسی کوئی بات نہیں ہے فیلحال نیگوشیشنز کا باتشیت کے دروازے کھلے ہیں سرکار سے باتشیت ہوگی اور سرکار نے بھی کوئی ایسا ایمپریشن نہیں دیا ہے کہ سرکار باتشیت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے اور دوسرا انہوں